بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رازوں سے بھرے چینل سیکریٹ سیکر اردو کو کیا صرف مسلمہ کے پیارے ہیں حسین چیخ نو بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین آج میں واقع کربلا کے بارے میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جو اس سے پہلے نہ تو آپ نے کبھی کسی کتاب میں پڑا ہوگا اور نہ ہی کسی عالم سے سنا ہوگا اس واقعے کو آج سے ہزاروں سال پہلے ہندووں کی مذہبی کتابوں میں بیان کیا گیا تھا جس کا حوالہ میں آج کی ویڈیو کے آخر میں دوں گا توزے آشور اکسٹھ ہجری کربلا کے میدان میں مولیال فیملی کے چند برہموں میں حمیت حق کے سلسلے میں حضرت امام حسین پر اپنی جانوں کو فدا کیا ان جانساروں میں سے چند بچ گئے تھے جو ہندوستان واپس آئے اور ان کی نسل ہندوستان میں پھیلی جو حسینی برہمن کے نام سے مشہور ہیں ہندوستانی علاقے گجرات کی بندو بس رپورٹ میں ایک مشہور رزمیا نظم سینہ بسینہ اس قوم میں محفوظ چلی آتی ہے حضرت امام حسین کا عقد ایران کے آخری تاجدار کی بیٹی حضرت شہر بانو سے ہوا تھا جو آرین نسل سے تھی اور ان کی ایک بہن ماراجہ عود پور سے بیائی جا چکی تھی امام زین العابدین نے ایک خط واقع کربلا کے متعلق اپنے خالو کے نام لکھا تھا جو کہ ماراجہ جوت پور کے ہاں سرکاری کاغذوں میں مجود ہے اس رشتے کا ذکر رانہ پرتاب نے سوانے نگار نے اپنے رانہ پرتاب کی سوانے عمری میں کیا ہے حضرت امام رضا کے شگردوں میں سے ایک نصر ہندی بھی ہیں جن کے باعث ہندوستان میں واقع کربلا کو بین الاقوامی حیثیت حاصل ہوئی سکھ قوم کے افراد بھی حضرت امام حسین کی تازیہ داری سے کافی دلچسپ بھی رکھتے ہیں چنانچہ مراجہ شیر سنگھ کا بڑا تازیہ لاہور میں اٹھایا جاتا رہا مراجگاہ نے پٹیالہ کو عزداری سے خاص دلچسپ بھی تھی اور اس کی وجہ موررخین یہ بتاتے ہیں گروہ گورباند سنگھی جنہیں سکھ قوم دسویں گروہ بادشاہ مانتے ہیں جب حیدراباد دکن سے آ رہے تھے تو شاہی فوج ان کا تاقب کر رہی تھی تو صداق ماشی وارا کے کارداروں میں نبی خان اور غنی خان نے انہیں پناہ دی تھی چونکہ واقعہ کربلا کے تذگرے کے دن تھے یعنی آشورہ محرم تھا اس لیے انہیں شاہی افواج سے بچانے کے لیے کالا لباس جو ماتم عزداری کے لیے مشہور ہے پینایا گیا تھا اور اچھ کا پیر زہر کیا گیا تھا اور وہ اس تقیہ سے ماچی وارے میں پناہ گزیر رہے سید بدو شاہ نے جو سادو وارا سے تھے بھنگائی کی لڑائی میں اپنے چاروں بیٹوں اور چار سو رفقہ کو پیش کیا تھا یہ وہ واقعات ہیں جن کی وجہ سے سکھ قوم کو کربلا کے واقعے سے گہری دلچسپی ہے عیسائی قوم کو بھی اس واقعے کربلا سے تعلق ہے ایک عیسائی جو بیعہ کے اپنی دولن کو ساتھ لے جا رہے تھے میدان کربلا میں ان کی والدہ بھی ان کے ہمراہ تھی مظلومیت حسین سے متاثر ہو کر حسینی روحانیت سے مشرف ہوئے اور جب شہادت پائی تو لشکر شام نے ان کا سر کاٹ کر ان کی والدہ کو عذیت پچانے کے لیے پھینکا اس کی والدہ نے اس سر کو اٹھا کر سرکار مظلوم سید الشودہ کے سر پر سوار کر پھر لشکر ادا کی طرف پھینک دیا اور کہا ہم جو صدقہ دے چکے ہیں اسے واپس نہیں لے روایت کی گئی ہے کہ جب حضرت نو علیہ السلام کشتی میں بیٹھنے لگے تو ساری دنیا کو یوں ہی چھوڑ دیا اور چلتے چلتے جب آپ کی کشتی کربلا کے علاقے میں جا پہنچی تو کشتی ڈوبنے لگی ہچکولے کھانے لگی اور حضرت نو کو ایسا لگا کہ کشتی ڈوبنے والی ہے تو دعا کرنے لگے اور فرمایا کہ میں نے تمام دنیا کی سیر کی خیریت سے گزرا لیکن اس جگہ آ کر میری کشتی ڈوبنے لگی ہے یہاں اس زمین میں کیا بات ہے کیا وجہ ہے جبرایل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے نو یہاں اس جگہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ امام حسین شہید کیا جائیں گا حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرایل امام حسین کا قاتل کون ہے آپ نے جواب دیا کہ وہ لانتی مردود ایسا ہے کہ سات زمین اور سات آسمانوں نے اس پر لانت کی ہے تو حضرت نو علیہ السلام نے چار بار یزیز ابن معاویہ پر لانت کی تو کشتی بھمر سے نکل گئی پھر کشتی خیریت سے کوہ جودی پر جا کر ٹھیری اور ساکت ہو ہندووں کے پرانوں میں شہادت امام حسین اور امام مہدی کا ذکر مجود ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ مہدیو گمراہ قوم سے جب آجز آگئے اور اپنی رانی پاروتی کو کوئے کلاش میں جا کر گوشہ نشین ہو گئے ایک روز پاروتی نے کچھ سوالات کیے مہدیو نے کہا کہ چھ ہزار سال بعد یعنی مکہ میں ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ اپنی قوم کا سردار ہوگا اے پاروتی خدا اس شخص محمد کی بیٹی کو دو بچے دے گا اے پاروتی محمد کے وسال کے بعد چند سال گزریں گے کہ محمد کے ان دونوں نواسوں کو شریر لوگ نہ حق ظلم کر کے دنیا کی خاطر مار ڈالیں گے اور ساری زمین ان کے مار ڈالنے سے بے سور ہو جائے گی ان کے مارنے والے رزیل دین و دنیا سے مردود و معلوم ہو جائیں گے اور آخرت میں کسی طرح نرک سے خلاصی نہ پائیں گے اکثر لوگ قتل کرنے والے لوگوں کے مواقف بہت سے کام کریں گے سارے جہان میں فساد برپا کریں گے ان لوگوں میں محمد کی محبت نہ رہے گی اور اس کلکی اتار کو لوگ محمد کے نام سے پکاریں گے اور ان کی ضروریت سے ایک شخص ظہر ہوگا جو آخر زمانہ میں ساری دنیا میں انصاف کا بول بالا کرے گا اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور آئندہ بھی ایسی رازوں سے بھری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ